ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں بھارتی اور آج میں جو کام کرنے والی ہوں اپنے گارڈن میں وہ میں آپ کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے یہ کچھ نندہ پودی ہیں میں نے نکالے ہیں جن کے ساتھ آج کام کریں گے اور کچھ کی کٹنگ لگائیں گے اور کچھ میں آپ کو ویسے ہی دکھا رہی ہوں یہ جو ہے بیئر پاو کا پلانٹ ہے سیکولین پلانٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہاں پر دیکھیں اس کی جو سکین ہے بلکل بھالو کی سکین کے جیسے ہی ہے اور دیکھنے میں بلکل ویسے ہی فیلنگ آ رہی ہے اور یہ جو پلانٹ ہے میں نے ونٹرس میں لیا تھا شاید اس کی میں نے جب سے لیا ایک بھی کٹنگ ادھر ادھر نہیں لگائی ہے تو بارش میں پڑا ہے یہ ڈائریکٹ اس پہ پانی پڑتا رہتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک دو دن سے اس پہ کچھ اس طرح کی داغ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو ایک تو اس کی میں نے جگہ چینج کی ہے اس کو میں نے جو ہے بلکنی میں رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی جو آج کٹنگ ہے وہ بھی لگانی ہے تو دو کٹنگ اس کی آج میں لگا دوں گی نکال کے اور اگر کہیں پرابلم ہوئی پلانٹ ختم ہونے کا کچھ بھی ہوا تو پھر کم سے کم ایک کٹنگ تو میرے پاس رہ پائے گی تو پلانٹ اچھا ہے ہیلڈی ہے اور اس کے بعد دوسرا پلانٹ ہے یہ سیڈم کا تو اس کی بھی دیکھیں کتنی گروہ ہو گئی ہے آس پاس جو اس کے اجز ہیں پلانٹر کے اس میں سے باہر اس کی گروہ ہو گئی ہے اس طرح سے یہ کٹنگ جو اپنے آپ کو ٹوٹ کے اس کے جو برانچز ہیں گرتی رہتی ہیں تو اس لئے مجھے اس کو کٹ کرنا ہی پڑتا ہے بہت سوفٹ ہوتی ہے اس کی برانچز اور دوسرا یہ دوسری سیڈم ہے اس کی بھی میں نے کچھ کٹنگ لگانی ہے اور بیسے تو یہ جو پلانٹ ہے ابھی میں نے کچھ دن پہلے اس میں ریپارٹ کیا ہے لیکن پھر بھی کچھ کٹنگ اس کی برانچز اس کی باہر ہے تو اس کو میں کٹ کر کے دوسری پارٹ میں لگاؤں گی اور یہاں پر میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس کو روبی نیکلس کی یہ پلانٹ جو ہے کس طرح کا ہو گیا ہے بینہ پانی کے تو جیسے ہی میں نے اس کو پانی سے فل اپ کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ہی اس کے جو کلر ہیں وہ چینج ہو گئے تھے جب میں نے دیکھا تو تب میں ویڈیو شیئر کر نہیں پائی شارٹ ویڈیو بنائی تھی لیکن میں شیئر نہیں کر پائی تو آج میں اسی ویڈیو میں انکلوڈ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر کتنے اچھے ہو گئے ہیں تو چلیے اب ان کی جو کٹنگ ہے وہ لگا لیتے ہیں تو یہ میرے پاس کچھ آئیسکریم کے دو کنٹینر ہے تو کل ہی ہم نے یہ لیے تھے تو جب میں نے اس کو ویسے تو ہم فینک دیتے ہیں تو جب میں نے اس کو دھیان سے دیکھا تو اس کی جو پلاسٹک ہے کافی اچھی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس میں کچھ گارننگ کا کام ہی کرتے ہیں اور اس کے جو ڈھککن ہے وہ بھی کافی اچھی quality کے ہیں مطلب کہ same quality ہے اور ان کی جو depth ہے وہ بھی اچھی ہے اس میں اچھے سے ہم اپنی planting جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو آج بس میں کچھ یہی کام کرنے والی ہوں ان میں جو مٹی ہے وہ بھر لیتی ہوں اور مٹی بھرنے کے بعد اس میں میں نے مکس جو پہلے سے ریڈی رکھی ہوئی ہے اس میں کوکوپیٹ ہے مٹی ہے اور کچھ خاص نہیں ہے اور کچھ جو پرانی مٹی ہے جیسے پلانٹس کی ہوتی ہے وہ ہے اور دیکھئے یہ شیلو پوٹ ٹائپ کا پلانٹر بن گیا ہے اور دیکھنے میں کافی کیوٹ سا ہے تو اس میں کوئی میں نے ہول نہیں کیا ہے کیونکہ میں بیلکنی میں رکھنے والی ہوں اور ابھی مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ بینہ ہول کے ہم کسی پلانٹر میں کس طرح سے گارڈنگ کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ابھی اس میں باری باری سے لگاتے ہیں کچھ پلانٹس دیکھتے ہیں کیا کیا لگے گا تو سب سے پہلے تو مجھے اس کو ٹریم کرنا پڑے گا اوپر سے تو یہ جو باہر کی طرف ہے میں سارا ٹریم کر لوں گی اور جو کٹنگ نکلے گی اس کو اس میں لگا لوں گی تو یہاں پر دیکھیں ٹریم کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے جیسے اس کی حجامت ہو گئی ہو تو کافی اچھا بھی لگ رہا ہے لیکن کھالی کھالی بھی لگ رہا ہے تو لیکن کوئی بات نہیں کچھ دینوں میں یہ پھر سے بھر جائے گا اور یہاں پر دیکھیں میں نے سب کی کٹنگ جو ہے وہ بھی لگا دی ہے تو سب کچھ اچھے سے ہےری ہو گیا ہے ابھی میں اس پہ کر دوں گی پانی کی سپری موسیقی فرنس یہ تھا میری آج کے ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور پھر مش لیں گے نئی میڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیا موسیقی 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 موسیقی